اس کہانی کی شروعات میں ہم بہت سارے سولجرز کو پانی میں گرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور انہی میں سے ایک سولجر ڈین فوسٹر بھی تھا اور جب یہ سب ہی پانی سے باہر آتے ہیں تو ان کے پاس ایک گن ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ یہاں کسی جنگ کے لیے آئے ہوں اب یہاں سے یہ کہانی 28 سال پہلے 2022 ماتی ہے جہاں ہم ڈین کو دیکھتے ہیں جو اپنی پتنی اور اپنی بیٹی کے ساتھ بہت خوشی سے رہ رہا تھا ڈین دراصل ایک بائیلوجسٹ ہے پر اس کے پاس کوئی اچھی جوب نہیں ہے اس لیے وہ یہاں ٹیچنگ کرتا تھا پر ڈین کو اپنی یہ جوب کچھ خاص پسند نہیں تھی وہ ایک آرمی ریسرچ لیب میں کام کرنا چاہتا تھا جس کے انٹرویو کے لیے اس نے اپوائنٹمنٹ بھی لی تھی اور جب ڈین اپنے گھر سے انٹرویو کے لیے نکلتا ہے تو اسے راستے میں کال آتا ہے کہ انٹرویو کے لیے اسے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے جسے سن کے ڈین کو بہت گستاتا ہے لیکن پھر وہ اپنی بیٹی کے ساتھ فوٹبال میچ دیکھنے لگ جاتا ہے اور تب ہی اس فوٹبال گراؤنڈ میں ایک پورٹل کھل جاتا ہے جس میں سے بہت سارے سولجرس بہر آتے ہیں اور ان سولجرس کو جو لیٹ کر رہی تھی اس کا نام تھا یوٹینیٹ ہارڈ وہ یہاں سب کو بتاتے ہیں کہ ان کا فیوچر خطرے میں ہے مطلب کی فیوچر میں سن 2048 میں دنیا بھر پر وائٹ پائکس نام کے ایلینز نے حملہ کر دیا ہے اور انہوں نے صرف تین سال میں دنیا سے انسانوں کو مٹا دیا ہے اور اب ان کے فیوچر میں صرف پانس لاکھ سے بھی کم لوگ بچے ہوئے ہیں اس لیے انہیں اب انسان کی پرجاتی کو بچانے کے لیے ان کی جرورت ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ان کے ساتھ دو جار ایک آن میں چلیں تاکہ وہ ان ایلینز کے ساتھ لڑنے میں ان کا سامنا کریں جس کے بعد دنیا بھر کی سرکار ان کی باتوں کو مان کر اپنے سولجرز کو ان کے ساتھ بھیجنے میں لگ جاتی ہے اور ایزے ہی سولجرز کو بھیجتے بھیجتے ایک سال کا وقت بیچ جاتا ہے پر وہاں فیوچر میں جن لوگوں کو بھیجا جاتا تھا وہاں سے واپس بہتی کم لوگ آ پاتے تھے جس وجہ سے اب دنیا میں ایک ڈر کا ماحول بنتا جا رہا تھا کیونکہ گورنمنٹ اب دنیا کے عام لوگوں کو بھی وہاں بھیجنا سرو کر دی تھی وہ لوگ سولجرز کو صرف سات دنوں کے لئے بھیجا کرتے تھے پر ان سات دنوں کے اندر صرف ایک یا دو لوگ ہی واپس آیا کرتے تھے اب ایک دن جب دن بچوں کو پڑھا رہا تھا تو اس کے پھون میں میسیج آتا ہے کہ وہ جلد اسے ریسرچ سینٹر میں پہنچے اور جب دن وہاں پہنستا ہے تو وہاں کے لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ کئی سارے ٹیسٹ کرتے ہیں جس کے بعد وہ اسے بتاتے ہیں کہ وہ اگلے سات سالوں میں مر جائے گا اس لئے اب اسے فیوچر میں وار میں بھیجنے کے لئے چون لیا گیا ہے اور وہ لوگ اس کے ہاتھ میں ایک ڈیوائیس بھی لگا دیتے ہیں جس سے دن کو سات دنوں بعد ٹریک کر کے فیوچر سے واپس لیا جا سکتا ہے اور اب دن کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا مطلب کہ اسے فیوچر میں وار کے لئے جانا ہی پڑے گا تو وہ اب سب سے پہلے اپنی وائپ کے پاس جاتا ہے اس کی وائپ دن کے ہاتھوں میں وہ ڈیوائیس لگا دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ اسے فیوچر میں بھیجنے کے لئے چون لیا گیا ہے جس سے وہ بہت گھبرا جاتی ہے اور وہ اسے یہاں سے بھاگ جانے کے لئے کہتی ہے پر دن اسے کہتا ہے کہ جو ڈیوائیس اس کے ہاتھوں میں لگی ہے اس سے وہ لوگ اسے کہیں سے بھی ٹریک کر سکتے ہیں اس لئے اسے وار میں جانا ہی ہوگا پر اس کی وائپ اسے کہتی ہے کہ اس ڈیوائیس کو نکالنے میں اسے اپنے پتا کی مدد لینی چاہیے کیونکہ صرف وہ ہی ہیں جو اس ڈیوائیس کو نکال سکتے ہیں لیکن ڈین اپنے پتا سے نفرت کرتا تھا کیونکہ اس کے پتا بچپن میں اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے پر پھر بھی وہ اپنے وائپ کے گینے پر ان کے پاس چلا جاتا ہے اور یہاں اس کے ڈیوائیس اسے بتاتے ہیں کہ وہ اس ڈیوائیس کو نکال سکتے ہیں لیکن اس ڈیوائیس کو نکالنے سے پہلے ہی ان دونوں کی اپنی پرانی باتوں سے جھگڑا ہو جاتا ہے اور ڈین یہاں سے غصے میں نکال آتا ہے اور پھر وہ اپنی وائپ کو جیسے تیسے سمجھاتا ہے کہ اب اسے فیوچر میں وار کے لیے جانا ہی پڑے گا اس کے بعد وہ اپنی بیٹی سے مل کر سیسر سینٹر پہنچ جاتا ہے اور پھر ان سب کو ٹریننگ دی جاتی کہ انہیں کیسے ان وائٹ فائک سے لڑنا ہے اب ادھر ایک لڑکی آرمی آفیسر سے ایک قویسچن کرتی ہے کہ اگر ان کے پاس ٹائم مسین ہے تو وہ اس سے اس ٹائم پر کیوں نہیں جاتے جس ٹائم پر وہ وائٹ فائک سائے تھے اگر وہ اس ٹائم پر پہنچتے ہیں تو وہ لوگ انہیں وہی پر مار سکتے ہیں پر یہاں جو آفیسر تھا وہ انہیں بتاتا ہے کہ ان کے پاس جو مسین ہے وہ سب تیس سال آگے یا پیچھے جانے کے لیے ہی بنائی گئی تھی اگر انہیں ایلینز کا حملہ نہیں ہوا ہوتا تو وہ لوگ اس پر اور کام کرتے اس لیے وہ لوگ سب تیس سال یا آگے جا سکتے ہیں جس کے بعد سے ان کی ٹریننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے پر اسی دوران یہاں یوٹینیٹ ہارٹ آتی ہے جو انہیں کہتی ہے کہ اب ان سب کو نکلنا ہوگا کیونکہ فیوچر میں وائٹ پائکس نے ان کے ریسر سینٹر پر حملہ کر دیا ہے اگر وہ تباہ ہو گئی تو وہ لوگ وائٹ پائکس سے کبھی جیت نہیں پائیں گے اس لیے اب ان سب کو بینا ٹریننگ کے ہی بوم ہول کے جلیے فیوچر میں بھیج دیا جاتا ہے پر انہیں بھیجنے کے ٹائم ان کی جو مسین تھی اس میں ایک گلیچ آ جاتا ہے جس وجہ سے یہ سب ہی لوگ فیوچر میں آسمان سے گرنے لگتے ہیں اور ان میں سے جو لوگ آئے تھے ان میں سے آدھے لوگ تو ایسے ہی مر جاتے ہیں یہ سین دراصل وہی تھا جو ہم نے موی کے سٹارٹنگ میں دیکھا تھا تو اب یہاں جتنے بھی لوگ بچے ہوئے تھے ان سب ہی کو ان ایلینز سے لڑنا تھا اب ان سب کے دو جار ایکاؤن میں پہنچنے کے بعد ان سب ہی کو ایک لیڈی کرنل کانٹیکٹ کرتی ہے اور وہ ڈین کو ان سب کا لیڈر بنا کر کہتی ہے وائٹ پائکس نے پورے سہر پر قبجہ کر دیا ہے اس لیے وہ جلد ہی اس سہر پر بوم گرانے والے ہیں لیکن ان کے بوم گرانے سے پہلے انہیں ایک لیب میں سے ان کے ساتھیوں کو بچا کر لانا ہے پر جب ڈین اس لیب میں پہنچتا ہے تو وہاں پر تو سب لوگ مارے جا چکے تھے تو وہ یہ بات کرنل کو بتاتا ہے لیکن کرنل اسے کہتے ہیں کہ اسے وہاں سے ایک امپورٹنٹ ہارڈ ڈرائف لانی ہے تو اب ڈین اس ہارڈ ڈرائف کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور تب ہی ان پر وہ ایلینز بھی حملہ کر دیتے ہیں تو اب یہ سب ہی جیسے تیسے کر کے اس بیلڈنگ سے باہر نکل جاتے ہیں دوسری طرف اب کرنل بھی اس جگہ کو اڑانے کے لیے ایک بوم گرانے کا آرڈر دے دیتی ہے اور جب وہاں بوم گرتے ہیں تو یہاں ڈین کے بہت سارے ساتھی بھی مارے جاتے ہیں جس میں ڈین بھی خود بےہوز ہو جاتا ہے اور پھر جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ ایک آرمی میڈیکل ٹینگ میں تھا اور اس میں اس کے ساتھ اس کا ایک دوست بھی بچ گیا تھا جب یہ دونوں باہر آتے ہیں تو انہیں پتہ لگتا ہے کہ ان کا ایک اور ساتھی بچا ہوا ہے جب یہ دونوں اس سے بات کرتے ہیں تو انہیں پتہ لگتا ہے کہ اسے کینسر ہے اور وہ اس جنگ میں تیسری بار آ رہا ہے کیونکہ وہ کینسر سے مرنا نہیں چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر اسے مرنا ہے تو جنگ میں صحیح ہو کر مرے گا جس کے بعد یہاں کرنل آتی ہے ڈین جب اس سے ملتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی یہ ہے جسے دیکھ کر ڈین بہت خوش ہوتا ہے اور وہ اس کے گلے لگنا چاہتا تھا اور وہ اسے روک دیتی ہے اور پھر وہ ڈین کو بتا دیا ہے کہ انہیں وائٹ پائکز کو پیدا کرنے والی فیمیل وائٹ پائکز کا لوکیشن مل گیا ہے اور اب انہیں اسے پکڑنا ہے تاکہ وہ لوگ جان سکے گی انہیں مارا کیسے جا سکتا ہے اب اس کے بعد ڈین اور اس کی بیٹی باقی کے سولجرز کو لے کر اس فیمیل وائٹ پائکز کو پکڑنے کے لئے نکلتے ہیں جو کی جمین کے اندر گفہ میں رہتی تھی یہ سبھی لوگ جب اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو ڈین کی بیٹی ڈین کو نیچے آنے نہیں دیتی ہے وہ اسے اوپر رہنے کے لئے کہتی ہے اور خود نیچے اکیلے جاتی ہے جہاں وہ سبھی اب جمین کے اندر اس وائٹ پائکز کو پکڑنے کی کوسز کرتے ہیں پر وہ ان کے کابو میں نہیں آ رہی تھی اور وہ ڈین کی بیٹی پر حملہ کر دیتی ہے ڈین کو جیسے ہی پتا چلتا ہے کہ اس کی بیٹی خطرے میں ہے تو وہ ترند نیچے جانے لگتا ہے اور پھر یہ سبھی نیچے اس فیمیل وائٹ پائکز کو ایک کیو میں بند کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس کیوز کو اور ہولیکپٹر کے جریعے نکال لے جاتے ہیں پر اب تک وہ دوسرے ایلینز بھی یہاں آ جاتے ہیں تو ڈین اور اس کی بیٹی یہاں ایک آرمی کی گاڑی سے بھاگنے لگتے ہیں اور ڈین کی بیٹی اس گاڑی سے ایلینز کو لگاتار مارنے میں لگی رہتی ہے جس سے یہ لوگ بچ کر اور ان ایلینز سے بہت دور ایک بیچ میں پہنچ جاتے ہیں ڈین کی بیٹی اسے کہتے کہ اس نے کہا تھا کہ وہ نیچے نہیں آئے تو وہ وہاں کیوں آئے جس پر ڈین اسے کہتا ہے کہ کیونکہ اسے اپنی بیٹی سے بہت پیار ہے پر یہاں تو اس کی بیٹی اس سے نفرت کرتی تھی ڈین جب اس کا کارن پوچھتا ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ جب چھوٹی بچی تھی تو وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا اور کچھ ٹائم بعد اس کے کار ایکسیڈن میں مرنے کی خبر سامنے آئی تھی وہ چاہتی تھی کہ اس کے ڈین ہمیسہ اس کے ساتھ رہے اور اس کے ساتھ وقت ہو جا رہے پر کیونکہ ڈین اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا جس سے وہ اس سے بہت گصہ تھی اب اس کے بعد یہ دونوں اس لیب میں جاتے ہیں جہاں پر انہوں نے اس فیمیل وائٹ پائکس کو بےہوس کر کے رکھا تھا کرنل اس کا بلیٹ سیمپل نکالتی ہے جس سے کہ وہ ان وائٹ پائکس کو مارنے کے لئے ایک جہر بنا پائے جس سے کہ وہ لوگ ایک ساتھ ان سبھی وائٹ پائکس کو مار پائیں گے اور پھر آخر میں کئی سارے ٹیسٹ کرنے کے بعد کرنل وائٹ پائکس کو مارنے والا جہر بنا دیتی ہے پر ان کے پاس اس جہر کو زیادہ ماترہ میں بنانے کے لئے اتنی زیادہ ریسورسز نہیں تھے اس لئے وہ ڈین سے کہتی ہے کہ وہ اس جہر کو لے کر واپس 2022 میں جائے تاکہ وہ اسے وہاں بہت ماترہ میں بنا سکے اور پھر واپس فیوچر میں آ کر ان وائٹ پائکس کو مارنے میں ان کی مدد کرے پر تب ہی وہ فیمیل وائٹ پائکس ہوس میں آ جاتی ہے اور وہ چلا کر اپنے سبھی ایلینس ساتھیوں کو سگنل دے رہی تھی جس سے اب یہاں پر بہت سارے تعدار میں وہ ایلینس حملہ کر دیتے ہیں اس لئے اب کرنل ڈین کو پاسٹ میں بھیجنے کے لئے اس مسین کو سٹارٹ کرتے تھی ہے اور پھر یہاں ان وائٹ پائکس سے لڑنے میں ڈین کی بیٹی بھی چکمی ہو جاتی ہے جس سے ڈین بہت گھبرا جاتا ہے اور وہ اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ وہ اب وہاں واپس نہیں جائے گا وائٹ پائکس سے لڑنے میں اس کی مدد کرے گا پر اس کی بیٹی اسے وہ ٹاکسن دے کر کہتے کہ اسے یہ لے کر پاسٹ میں بہت زیادہ تعدار میں بنانا ہوا تاکہ جب ایلینس ان پر حملہ کرے تو وہ لوگ ان کا سامنا کر سکے تب یہاں ایک وائٹ پائکس آتا ہے جو ڈین کی بیٹی کو اپنے ساتھ کھیج کر لے جاتا ہے ڈین بھی اپنی بیٹی کو بچانے کے لئے نیچے کوتتا ہے پر اس کا اپنے پریجنٹ پر جانے کا ٹائم ہو گیا تھا اس وجہ سے وہ واپس دو جار پائیس میں گرتا ہے اور پھر وہاں جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ بہت دکھی ہوتا ہے اور وہ اپنے سامنے یوٹینیٹ ہارٹ کو دیکھتا ہے جسے ڈین وہ ٹاکسن دے کر بجے سے اب ان کی مسین کام نہیں کر سائی ہے اور اب وہ لوگ فیوچر سے کوئی کانٹیک نہیں کر سکتے ہیں جس سے ڈین اب بہت دکھی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو وہاں بچانا چاہتا تھا لیکن اب وہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے تھے تو ڈین اپنے گھر واپس آ جاتا ہے جہاں وہ اپنی بیٹی سے ملتا ہے اور اسے اپنے گلے سے لگا لیتا ہے کیونکہ وہ اس سے بہت پیار کرتا تھا جس کے بعد وہ اپنی وائپ کو بتاتا ہے کہ وہ فیوچر میں اپنی بیٹی سے ملا تھا جو کہ وہاں ایک بہت بڑی کرنل تھی اور اسی نے ان ایلینز کو مارنے کے لیے ایک ٹاکسین منایا تھا لیکن وہ اسے وہاں بچا نہیں پایا اور اب وہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں صرف ان ایلینز کے حملہ کرنے کے انتجار کے سوا لیکن اس کی وائپ اسے آئیڈیا دیتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایلینز پہلے آئے ہوں کیونکہ وہاں فیوچر میں انہیں ایلینز کی کوئی سیپ نہیں ملی تھی تو اب ڈین اپنے دوست کے پاس جاتا ہے جو کہ فیوچر میں اس کے ساتھ تھا اور اس کے گلے میں ایک وائٹ پائکس کا پنجا بھی تھا جسے کہ اس نے خود مارا تھا ڈین اسے کہتا ہے کہ وہ اس دنیا اور اپنی بیٹی کو بچا سکتا ہے اس لیے وہ اس سے مدد مانگتا ہے تو یہاں اس کا دوست اس کا ساتھ دینے کے لیے مان جاتا ہے جس کے بعد یہ دنوں اپنے دوسرے دوست کے پاس جاتے ہیں جو کہ ایک بائیلوجس تھا یہ لوگ اسے اس وائٹ فائٹس کا پنجا دیتے ہیں اس پنجے کی جانچ کرنے کے لیے گئتے ہیں تو وہ ان پنجوں کو دیکھ کر بتاتا ہے کہ ان پر کسی جوالا مکھی کی راکھ لگی ہے اب کیونکہ ابھی تک اتنی جانکاری کافی نہیں تھی کہ ان وائٹ پاکس کی اورجن کہاں سے ہوئی ہے تو ڈین کو اپنی کلاس کا ایک بچہ یاد آتا ہے جو کی جوالا مکھیوں کے بارے میں بہت زیادہ نالیز رکھتا تھا تو یہ سب ہی اب اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے ایلینز کے پنجوں پر لگے راکھ کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ بچہ انہیں بتاتا ہے کہ بہت سالوں پہلے ایک بہت بڑا جوالا مکھی پھٹا تھا جس کی راکھ پوری دنیا میں پھیل گئی تھی اور جب ڈین اسے پوچھتا ہے کہ یہ راکھ روس میں کہاں گری ہوگی کیونکہ فیوچر میں ایلینز کا پہلا حملہ روس میں ہوا تھا تو وہ بچہ روس کے ایک بہت بڑے گلیسئر کو دکھاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ سائنٹسٹ کو حالی میں اس گلیسئر کے چار سو میل نیچے وہی راکھ ملی ہے جس سے اب ڈین سمجھ جاتا ہے کہ انہوں نے پہلے حملہ کیوں نہیں کیا تھا کیونکہ ابھی تو وہاں برپ جمعی ہیں اور اگلے تیس سالوں میں وہ برپ پگل جائے گی تب ہی وہ باہر نکلیں گے اور پوری دنیا پر حملہ کریں گے اس لئے اب پوری دنیا کو بچانے کے لئے وہ اب ان سبھی باتوں کو یو ایس ڈیفنس سیکیٹری کو بتاتا ہے اور ان سے انہیں روس میں وہاں آرمی کے اس گلیسئر میں بھیجنے کے لئے گیتا ہے تاکہ وہ لوگ ان ایلینز کو وہیں مار دے اور فیوچر میں کوئی ایسی دنیا ہوئی نہ ہو جس میں کی ایلینز کا راج ہو لیکن وہ ان کی ان باتوں کو نہیں مانتا ہے تو اب دن کو ایسے میں ایک ہی راستہ نجر آتا ہے کہ وہ لوگ خود وہاں اکیلے جا کر ان وائٹ پائکس کو مار دیں پر اس میں اب اسے اپنے پتا کی بھی جرورت تھی کیونکہ ان کے پاس پلین تھا اور وہ ہی انہیں روس میں ایلیگل طریقے سے گھسا سکتے تھے اس لئے دن اب اپنے پتا کے بار جاتا ہے اور انہیں اس سب پھگئے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ انہیں اپنی بیٹی کو بجانے کے لئے ان کی جرورت ہے اب کیونکہ دن کے ڈیڈ بھی اپنی پوتی کو بہت پیار کرتے تھے تو وہ اس کے ساتھ وہاں چلنے کے لئے مان جاتے ہیں اور یہاں ان کے ساتھ لیپٹین اینڈ ہارٹ اپنی ٹیم کے ساتھ چلتی ہے اور اس نے اس ٹاکسین کے بہت سارے سیمپل بنائے تھے جنہیں وہ لوگ وائٹ پائکس کو مارنے کے لئے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور پھر یہ سب ہی اس گلیسئر پر پہنچ کر ایک بہت بڑا پلاسٹ کرتے ہیں جس سے اس گلیسئر میں ایک بہت بڑا گٹا ہو جاتا ہے تو یہ سب ہی اس گڑے کے اندر چلے جاتے ہیں اور یہاں انہیں ایک سپیس سپ مل جاتا ہے جس سے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ وائٹ پائکس اسی سپیس سپ میں آئے ہوں گے تو اب ڈین اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اس سپ میں جانے لگتا ہے پر وہ اپنے ڈیڈ اور اپنے ایک دوست کو سپ کے باہر رہنے کے لئے کہتا ہے تاکہ کوئی وائٹ پائکس ان سے بچ کر بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ لوگ اسے وہاں مار سکے اور پھر جب ڈین اپنی ٹیم کے ساتھ اس سپیس سپ میں پہنچتا ہے یہاں انہیں کچھ ایلینز بھی دکھائے دیتے ہیں جو کہ اس جوالہ مگی کے پھٹنے کے دوران مارے جا چکے تھے پر وہ جنہیں اپنے ہتیار کے روپ میں لائے تھے وہ تھے وائٹ پائکس چونکہ یہاں اپنے انڈو میں بہت زیادہ تعدار میں تھے تو اب ڈین اور اس کی ٹیم ان سبی کو مارنے کے لئے ان انڈو پر وہ ٹاکسین ڈالتی ہے جس سے وہ مرنے لگ جاتے ہیں پر ان کے چیخنے کی آواز سے باقی کے وائٹ پائکس اور وہ فیمل وائٹ پائکس جاگ جاتے ہیں اور ان پر وہ حملہ کر دیتے ہیں تو اب ڈین کا جو دوست جسے کی کینسر تھا وہ ڈین کو اس سپ سے باہر جانے کے لئے گئتا ہے اور وہ اب اس سپ کو اپنے ساتھ اڑا دینے والا تھا تاکہ وہ سارے وائٹ پائکس مارے جائیں اس لئے اب ڈین اس سپ سے باہر آ جاتا ہے اور اس کا دوست اپنے ساتھ اس پورے سپ کو اڑا دیتا ہے پر بوم کے پھٹنے سے پہلے وہ فیمل وائٹ پائکس اور کچھ وائٹ پائکس اس سپ سے باہر نکل گئے تھے مل وائٹ پائکس کو تو باہر کھڑے ڈین کے ڈیڈ اور اس کے دوست نے مار دے تھے پر وہ فیمیل وائٹ پائکس ادھر سے بھاگ نکلی تھی جو کہ دنیا کے لئے ایکچول میں خطراتی کیونکہ وہ اور بچے اپنے پیدا کر سکتی تھی تو اب ڈین اور اس کے ڈیڈ اس فیمیل وائٹ پائکس کو ڈونڈتے ہیں اور اس کے ساتھ لڑنے لگتے ہیں جو کہ یہاں بہت خطرناک تھی وہ ان کے کابوں میں آئی نہیں رہی تھی ڈین جب اس کے ہاتھوں میں وہ ٹاکسن لگا دیتا ہے تو وہ اپنے اس ہاتھ کو ہی اکھار دیتی ہے جس کے بعد وہ ڈین کو مارنے والی تھی پر اس کے ڈیڈ اپنے ہاتھ پر ایک کٹ لگاتے ہیں اور اس کا دھیان اپنی طرف کھینستے ہیں تو وہ وائٹ پائکس ڈین کے ڈیڈ کو مارنے کے لئے ان کی طرف بڑھتی ہے پر ڈین ایک دوسرا ٹاکسن باہر نکالتا ہے اور وہ اس سے لڑ کر اس کے مو میں وہ ٹاکسن کی بوٹل پھوڑ دیتا ہے جس کے جہر سے آپ وہ وائٹ پائکس مرنے لگتی ہے اور وہ پاڑ اسے گر کر مر جاتی ہے جس کے بعد ڈین اپنے گھر اپنے ڈیڈ کے ساتھ واپس آ جاتا ہے اور پھر یہ سب ہی خوشی سے رہنے لگتے ہیں اور ڈین اب ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے پریوار کو چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گا اور وہ ہمیشہ اپنی بیٹی کا خیال رکھے گا یونکہ اسے اس کی بیٹی نے فیوچر بتایا تھا کہ وہ انہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا اور یہی پر یہ سٹوری ختم ہو جاتی ہے I hope you guys کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو ویڈیو کو لائک سیئر کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے